ناظرین آج ہم آپ کو مردانہ جرسیم کی کمی کے بارے میں بتائیں گے مردانہ جرسیم کی کمی کی وجوہات، اس کی علامات اور اس کی علاج کے بارے میں بتائیں گے ناظرین مردوں میں جرسیم کی کمی کی وجہ اولاد پیدا نہ ہونا ایک بڑی وجہ ہے معدت علی جب بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے تو اس سے جریان اطلام کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اطلام کے بار بار ہونے کی وجہ سے جرسیم میں بھی کمی آ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کردوں کا مسئلہ ہو یعنی چھوٹے پشاپ میں پیپ وغیرہ آتی ہو تو اسے بھی مردانہ جرسیم میں کمی آتی ہے مردانہ جرسیم کی تعداد بڑھانے کے لیے جسم کا ایک مقصود درجہ عرارت ہونا ضروری ہے اس کے لیے سب سے پہلے جریان اعتلام کا مسئلہ حل کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہم بستری سے بھی اجتناب کرنا ہوگا تاکہ مادہ تولید جسم میں زیادہ دیر ٹھہرے اور مادہ تولید گارہ ہو مردانہ جرسیم پیدا کرنے کے لیے کم از کم پندرہ سے بیس دن مادہ تولید کا جسم میں ٹھہرنا ضروری ہے کیونکہ اس دوران مادے کے اندر خمیر اٹھتا ہے اور مردانہ جرسیم پیدا ہوتی ہیں چلتے ہیں نسخے کی طرف مردانہ جرسیم کے لیے ویسے تو بہت سے نسخے ہیں لیکن ہم آپ کو سستا اور آسان گریلو نسخہ بتائیں گے جس کے استعمال سے انشاءاللہ مردانہ جرسیم کی کمی دور ہو جائے گی اور بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جائے گی نسخے کی اجزار نوٹ فرمائیں تیس گرام بنولا اور تیس گرام سفید موسلی لے کر باریک پیس کر اچھی طرح مکس کر لیں اب اس میں تیس گرام چلکے اسپغول مکس کر لیں اب روزانہ اس مکسچر میں سے ایک چمچ ایک گلاس دودھ میں ڈال کر چولے پر چڑھا دیں جب دودھ گڑا ہونے لگے تو چولے سے اتار لیں اور نیم گرم ہی رات کے کھانے کے بعد استعمال کریں اس نسخے کو لگتار دو ہفتے استعمال کریں اس کے استعمال کے دوران گرم اور تلیوی اشیاء مرغن خزاؤں سے اجتناب کریں بسری اور برے خیالوں سے ذہن کو پاک رکھیں تو دو ہفتوں میں ہی انشاءاللہ مردان جسیم میں اضافہ ہوگا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ